لانڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجادت کیوں دی گئی جبکہ اسلام خود سیکس ڈسپلنگ پر کا پرچار کرتا ہے اور لانڈیوں کی فرید و فروح کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے یہ مثل آگ و لا تیڑھا ہے ایک تو یہ کہ لانڈیوں کے تصور کو صاف کر لیجئے کہ اسلام میں صرف وہ لانڈی جائز ہے جو خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں پریزنرز آف وار کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے یہ نہیں ہے کہ کسی آزاد لڑکی کو عورت کو پکڑا اور اسے زبردستی جو ہے وہ کھڑی بیش دیا اور وہ گلام ہو گئی یا جیسے کہ امریک انہوں نے کیا تھا کہ ہزاروں ویسٹ افریکن کنٹریز سے یہ حبشیوں کو پکڑا اور ان کو لے جا کے وہاں پر جو ہے منڈیوں میں بیش دیا یہ جائز حرام بالکل حرام البتہ ایسی اگر شکل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے اور کفار کے مابین اب اس میں جو پی او ڈبلیوز آگئے ہیں دو راستے ہیں یا تو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیں گے انہیں وہ آپ کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا اور پھر ان کی زندگی بھی ایب نورمن ہوگی مہانا مرد کے لیے کوئی امکان ہے کہ کوئی اس کی طبیعت کے اور جنسی تقاضے پورے ہو سکے نہ عورت کے لیے امکان ہے اس کی اسلام نے تجریز کیا کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے دسپرس کر دیا جائے معاشرے میں جائیں گے وہ کسی کا غلام بن گیا ہے کسی کی لانڈی بن گئی اب ان کو حکم دیا گیا ہے جو خود کھاتے ہوگا انہیں کھلاو جو خود پہنتے ہوگا انہیں پہناو اور ان سے اگر کوئی سخت کام لینا ہو تو اس میں خود بھی شریک ہو جاؤ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ ہم غلام ہیں تو ساری سختی ہم پر ہی ہے اور ان کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دینا یہ بڑے ہی نیکی کے کام کوئی مرد کہتا ہے صاحب میں اتنے ہزار روپے آپ کو دے دوں گا محنر کر کے کھوائی کر کے آپ مجھے آزاد کر دی اسے مقاتبت کہتے ہیں یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا معاہدہ قبول کرتا ہو پھر وہ نونیا جو ہیں وہ پھر وہ ممالکوں کے تصرف میں آتی ہیں وہ منکوہ بیوی یا نہیں ہے دو کیٹیگریز علیدہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی تو یہ دو کیٹیگریز علیدہ ہیں بیویاں ہیں منکوہ بیویاں اور یا پھر جو تمہاری ملکے یمین ہو لونیاں میں نے بتایا کہ ملکے یمین اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو اب وہ امہ ولد ہے آپ اسے بیچ نہیں سکتے وہ اب آپ ہی کے ہاں رہیں اور جہاں تک اس کے بچے کا تعلق ہے وہ آپ کی منکوہ پیوی سے جو بچہ ہوگا اس کے بالکل برابر ہوگا اس کی کوئی بھی حیثیت جو ہے اس سے کم تر نہیں ہے وہ بچہ آپ کا ہے آپ کی لوڑی کا نہیں ہے آپ کا بچہ اسی طرح بچہ چاہے منکوہ سے ہے تو وہ منکوہ کا نہیں ہے آپ کا ہے یہاں تو عمل کے ساتھ بات چلتی ہے بنت کے ساتھ نہیں چلتی ہے کس کا باپ باپ کے حوالے سے بات چلتی ہے بات تو اس اعتبار سے حل کیا گیا اس مسئل کو ایک خاص انداز میں اور اس انسٹیچوشن کو ختم نہیں کیا گیا قرآن مجید میں جیسے تدریجاً سراب حرام کر دی گئی تدریجاً سود حرام کیا گیا نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال میں یہ ہے کہ اس دنیا کے آخری دور میں جس کا آغاز ہو رہا ہے خالص اسلامی جہاد بھی ہوگا کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی مقابلے ہوں گے اور اس میں پریزنرز آف وار کے لیے یہ راستہ جو ہے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ اس وقت جو ہے سیچویشن صحیح تو طریقے پر اس کو حل کیا جا سکے حالا مائنڈی ولیل مائنڈ اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لونی کہ آپ ہی کی ایک لونی بھی ہے اور ایک غلام بھی ہے آپ ان دونوں کے اندر شادی کرا لیتے ہیں اب وہ میاں بیوی ہو گئے اور یہ کہ اب آپ پر حرام ہے وہ بیوی وہ جو گلونی ہے آپ اس کے ساتھ کونین سے تعلق نہیں رکھ سکتے آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ اپنے حق سے آپ دسمردار ہو گئے آپ نے غلام کے نکاح لو سے دے دی اس میں البتہ یہ ہے کہ پھر ان کی اولاد جو ہوگی وہ غلام ہی ہوگی باپ بھی غلام ہے ماں بھی غلام ہے تو اس میں کی اولاد غلام یہ انہیں کی اولادیں ہیں کہ جو ہمارے معاکش کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی بلندی تک پہنچیے خاندان غلامہ جو ہندوستان میں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی یہ کون تھے ختم الدین اہدک غلام تھا شمس الدین التطمش غلام تھا قیاس الدین بلبن بہت زبردست حکمران تھا روم اتاپ والا غلام تھا یہ غلام خاندان تھا خاندان غلامہ کے نام سے آپ نے کیونکہ تاریخ پڑی ہے اور اس وقت مصر میں بھی ممالی کی حکومت تھی مملوک کہتے ہیں غلام کو ملکیت ہوتا ہے وہ اپنے آقا ممالی کی حکومت تھی بہت بڑے اور پھر ہمارے ہم بڑے بڑے اہمہ ہے غلام جن سے جو بڑے خلفاء ہوتے تھے ان کے بچے بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان کی جوتیت ہی نہیں کرتے تھے آپس میں لڑتے تھے یہ مامون رشید اور امین رشید دو جو بیٹے تھے حارون کے وہ آپس میں لڑتے تھے کہ اپنے استاد تھی میں سی نہیں کروں گا وہ کہنا میں سی نہیں کروں حالانکہ وہ بلان ہوتا تھا تو یہ اسلام نے سٹیٹس دیا ہے انہیں بہت خوبصورت انداز میں اپنے معاشرے میں ایبزورپ کر دیا ہے بہت خوبصورت انداز میں